آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنس بیٹوین چک پی اور میز سیٹ کے بارے میں یعنی ہم نے چک پی اور میز سیٹ کے درمیان فرق معلوم کرنا ہے تو سیٹ کسے کہا جاتا ہے بیج کو تو چک پی کسے کہا جاتا ہے چنے کو تو چنوں کو ہم گھر میں فوڈ کے طور پہ یعنی خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور میز کسے کہا جاتا ہے مکعی کو تو مکعی کے جو دانے ہوتے ہیں یعنی جو میز سیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم مختلف طریقے سے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو اُبال کے بھی کھاتے ہیں ان دانوں کو سوپ وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں تو چک پی اور میز کہ جو سیڈز ہیں یعنی بیج ہیں تو ان کو ہم خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو سیڈز یا بیج مختلف پودوں کے جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم سیڈ دیکھ رہے ہیں بیج دیکھ رہے ہیں چنے کا تو چنہ باہر سے ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے اور اگر ہم اس حصے کی بات کریں تو یہ والا حصہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے ریڈیکل اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ریڈیکل جو ہے وہ سیڈ کا کون سا حصہ ہوتا ہے بیج کا کون سا حصہ ہوتا ہے جو بعد میں روٹ یعنی جڑ بناتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیڈ کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے پھر دوبارہ سے پودا اکتا ہے تو چنے کو جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو ریڈیکل نیچے زمین کی طرف جاتا ہے اور اس سے پھر بعد میں جڑ بنتی ہے ٹیسٹا کیا ہے سب سے باہر والی تہ جو کہ اس کی یعنی بیج کے اندرونی حصوں کی حفاظت کرتا ہے ٹیسٹا کو سیڈ کوٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک اور سٹرکچر ایک اور حصہ نظر آ رہا ہے جسے کہا جاتا ہے کارٹی لیڈن تو چک پی کے اندر دو کارٹی لیڈن موجود ہوتے ہیں تو کارٹی لیڈن کیا ہوتا ہے کارٹی لیڈن کو سیڈ لیف بھی کہا جاتا ہے یعنی جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے پتوں کی طرح کی جو چیز نظر آتی ہے وہ کارٹی لیڈن ہوتی ہے اس لئے اس کو سیڈ لیف بھی کہا جاتا ہے تو چک پی کے اندر جو کارٹی لیڈن ہوتے ہیں یہ اس طرح کے ہمیں گرین سے سب سے نظر آتے ہیں اور سبز رنگ کے نظر آتے ہیں اور یہ دو ہوتے ہیں اور یہ بالکل اس طرح سے فنکشن کرتے ہیں جیسے کہ ایک پودے میں ایک لیف یعنی ایک پتہ فنکشن کرتا ہے تو پتے کے بارے میں لیف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ گرین لیف اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں تو اسی طرح سے چک پی میں بھی کارٹی لیڈن جو ہوتے ہیں وہ پتے کی طرح فنکشن کرتے ہیں ایک اور حصہ دیکھیں تو یہ کیا ہے پلومیول تو پلومیول کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ حصہ پلومیول نظر آ رہا ہے یعنی جب سیڈ سے پلانٹ بن رہا ہوتا ہے تو پلومیول جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر پتے اکتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو سیڈ ہے یہ کس کا ہے چک پی کا ہے اب ہم بات کرتے ہیں میز سیڈ کی تو اگر ہم میز سیڈ کو دیکھیں تو اندر سے میز سیڈ ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے سب سے باہر سیڈ کوٹ جس کو ہم ٹیسٹا بھی کہتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میز سیڈ اور چک پی میں باہر والی جو لیر ہوتی ہے وہ سیڈ کوٹ یا ٹیسٹا ہی ہوتی ہے اور اگر ہم اندر دیکھیں تو پلومیول ہمیں یہاں پہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے اور ریڈیکل بھی نظر آ رہا ہے ریڈیکل کے بارے میں ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل سے دیکھ لیا تھا کہ بعد میں اس سے روٹ بنتی ہے اور پلومیول کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پلومیول سے پھر شاخیں یعنی برانچز بنتی ہیں جس کے اوپر لیفز اکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی جس کو ہم نے کورٹی لیڈن کہا تھا جو کہ چک پی میں دو ہیں ون، ٹو تو میز سیڈ کے اندر کورٹی لیڈن کے لیے ہم ایک اور تصویر لے آتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں میز سیڈ نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر یہاں پہ یہ والا جو حصہ ہے یہ کورٹی لیڈن کا ہے لیکن میز سیڈ میں ایک کورٹی لیڈن موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چک پی اور میز سیڈ میں فرق پایا جاتا ہے دیفرنس پایا جاتا ہے تو اس لیے اگر ہم چک پی اور میز سیڈ کا آپس میں دیفرنس دیکھیں تو فرق دیکھیں سب سے پہلا فرق ہی یہ ہے کہ چک پی جو ہیں وہ ڈائے کارٹس ہیں جن کو ڈائے کارٹی لیڈنس یا ڈائے کارٹی لیڈنس پلانٹس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو سیڈ ہوتے ہیں چک پی کے اس میں دو کارٹی لیڈنس موجود ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ چنہ ہے یعنی چک پی ہے اس کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ دو کارٹی لیڈنس نظر آ رہے ہیں تو اس لیے ان کو ڈائے کارٹس یا ڈائے کارٹی لیڈنس پلانٹس بھی کہا جاتا ہے اور ان کے سیڈ کو ڈائے کارٹس سیڈز بھی کہا جاتا ہے تو تمام وہ پلانٹس جن کے سیڈز کے اندر ایک کارٹی لیڈن موجود ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ میز یا مکعی کے لیے دیکھا تو ایسے پلانٹس کو مونو کارٹس یا مونو کارٹی لیڈنس پلانٹس کہا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک فرق ہے جو کہ چک پی اور میز میں پایا جاتا ہے اب ہم کچھ اور پارٹس کی بات کریں گے کہ کیسے وہ پارٹس جو ہوتے ہیں وہ چک پی اور میز میں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یعنی چک پی کے سیڈ اور میز سیڈ میں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو چک پی کے اگر انڈو سپرم کی بات کی جائے تو انڈو سپرم کیا ہے سیڈ کا ایک حصہ ہے جو کہ چک پی کے سیڈ کے لیے سٹورج آرگن کا کام کرتا ہے یعنی اس کے اندر تقریباً اسی سے نوے فیصد فوڈ یعنی خوراک سٹور ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چک پی کے جو کارٹی لیڈنز ہوتے ہیں وہ بھی سوفٹ سوفٹ سے یعنی جوسی یا فلیشی ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سٹور ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ چک پی کے یہ کارٹی لیڈنز ہیں یہ فلیشی ہوتے ہیں یعنی جوسی سے ہوتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ فوڈ سٹورڈ ہوتا ہے یعنی جمع ہوتا ہے جو کہ مدد دیتا ہے چک پیک کے جو سیڈ ہے اس کو مدد دیتا ہے ایک پلانٹ بننے میں جبکہ اگر ہم میز کی بات کریں تو میز کا جو انڈو سپرم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کوانٹیٹی میں بہت زیادہ مقدار میں فوڈ سٹور ہوتا ہے اور انڈو سپرم جو ہوتا ہے وہ میز سیڈ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ انڈو سپرم ہوتا ہے اور اگر اس کے کورٹی لیڈن کی بات کی جائے تو اس کا کورٹی لیڈن ایک ہی ہوتا ہے اور وہ تھن ہوتا ہے یعنی پتلا سا ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے اس لیے میز کے اندر جو زیادہ تر فوڈ سٹور ہوتا ہے وہ انڈو سپرم میں ہوتا ہے تو چک پی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انڈو سپرم میں فوڈ ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ فوڈ کورٹی لیڈن میں ہوتا ہے یہاں پہ دو کارٹی لیڈنز ہوتے ہیں ان کے اندر فوڈ سٹور ہوتا ہے جیسے یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھیں تو یہ والا جو حصہ ہے یہ کون سا حصہ ہے اینڈو سپاوم یعنی سیٹ کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ اینڈو سپاوم ہے اور اس کے اندر فوڈ سٹور ہوتا ہے اور جب اس سیٹ کو زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے جو پلانٹ بنتا ہے تو وہ اس اینڈو سپاوم کے اندر موجود فوڈ کی مدد سے بنتا ہے یعنی اس فوڈ کو استعمال کر کے بیچ سے ایک پودا بنتا ہے تو اس طرح سے چک پی سیڈ اور میس سیڈ میں فرق پایا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ڈیفرنس بیٹوین چک پی اور میس سیڈ کے بارے میں